اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ایم ایس ورڈ میں فاؤنڈ کا کام کیا ہوتا ہے آج ہم فاؤنڈ سیکھیں گے تو اس کے لیے ہم ایک چھوٹا سا فرمولہ اپلائی کریں گے تیکسٹ کے لیے اس ایکول دو آر اے این ڈی ڈی اور شفٹ کے ساتھ بریکٹ شروع بریکٹ بن آج ہم سب سے پہلے ہم اس کو کنٹرول ایسے سیلیکٹ کریں گے اب اس پر یہ جو سٹائل ہیں فاؤنڈ کا تیکسٹ کا یہ اپلائی کریں گے جو سٹائل آپ کو اچھے لگے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا تیکسٹ کا جو سٹائل ہوتا ہے یہ تیکسٹ کا سٹائل ہو گیا اور پھر اس کے بعد ہے تیکسٹ کا سائز بڑھانا ٹھیک ہے تیکسٹ کا سائز ہم ادھر سے بڑھائیں گے یہ جتنا بھی آپ بہتر تک آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں تیکسٹ کا جو سائز ہیں وہ آپ بہتر تک بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس اے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کا کنٹرول مطلب شارٹ کٹ کیا ہے اس کا شارٹ کٹ ہے کنٹرول پلس گریٹر دین ٹھیک ہے اس کا بھی یہی کام ہوتا ہے تیکسٹ کا سائز بڑھانا لیکن ادھر جو ہم نے بہتر تک تیکسٹ کا سائز بڑھا سکتے تھے اب ادھر ہم نے جتنا بھی بڑھانا ہے تیکسٹ کا سائز اتنا ہم بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیمٹ نہیں ہے ادھر جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا آپ بڑھا سکتے ہیں اتنا آپ تیکسٹ کا سائز بڑھا لے دیکھو تین سو دس تک آ گیا اور ادھر تھا بہتر تک ٹھیک ہے اور ادھر تین سو دس تک ہم آگئے اچھا یہ چھوٹا اے جو ادھر اس کے ساتھ ہیں اچھا تو اس کا شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول شیفٹ اور گریٹر دین ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ یہ جو چھوٹا اے ہیں اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ٹیکس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا کر دیتا ہے دیکھو جتنا بھی آپ مرضی چاہے چھوٹا کر سکتے ہو ٹیکس کا سائز ادھر کتنے تک آتا تھا آٹھ تک سیکس کا سائز چھوٹا ہوتا تھا اور بہتر تک بڑا ہوتا تھا لیکن ادھر آپ جتنا بھی اس کو چھوٹا کرتے ہیں اتنا ہی ادھر یہ چھوٹا ہوگا دیں گے کتنا چھوٹا ہوگیا اب نظر ہی نہیں آرہا ٹیک ہے تو اس کا جو شارٹ کٹ ہیں وہ ہے کنٹرول شیفٹ لیس دیں ٹیک ہے اچھا اور پھر اچھا تو سینٹینس چینج کیس کا چینج کیس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس پہ ہم نے کلک کیا اچھا تو سب سے پہلے سینٹینس کیس یہ ہے تو سینٹینس کیس میں پہلے ٹیکس جو ہے یہ ٹیکس جو ہے یہ پہلے سینٹینس کیس میں ہے اب اس کو ہم لور کیس میں تبدیل کریں گے جیسی ہم لور کیس پہ کلک کریں گے تو یہ سارے ٹیکسٹ چھوٹے ہو جائیں گے ٹھیک ہے سارے ورڈ جو ہیں وہ چھوٹے ہو جائیں گے اچھا پھر ہم آتے ہیں اپر کیس پہ اپر کیس پہ جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو یہ سارے ورڈ جو ہیں یہ بڑے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا پھر آتا ہے اس کے بعد capitalize each word capitalize each word پہ ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو ہر word کا پہلا لفظ جو ہے وہ بڑا ہوگا اور باقی جو word ہیں وہ چھوٹے ہوں گے جیسے کہ اس طرح یہ on ہے اس کا جو o ہیں وہ بڑا ہوگا یہ n جو ہیں وہ چھوٹا ہوگا اس طرح d ہے t بڑا ہوگا he چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم capitalize apply کریں گے دیکھیں o جو ہیں وہ بڑا ہے n چھوٹے چھوٹے ٹیب میں تبدیل ہو گیا اچھا تو اس طرح یہ last والا جو ہے toggle case اس کے apply کرنے کے بعد سارے word جو ہیں اس کا پہلا word جو ہیں وہ چھوٹا ہوگا باقی word جو ہیں وہ بڑے بڑے ہوں گے ٹھیک ہے ہم اس کو apply کریں گے تو یہ دیکھیں o جو ہیں وہ چھوٹا ہو گیا n بڑا ہو گیا d جو ہیں t چھوٹا ہو گیا h e بڑا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ کام ہے change case کا اچھا اس کے بعد ہے clear formatting اس کا کام کیا ہوتا ہے فرس کریں پہلے ہم اس کو اپنے حالت میں لاتے ہیں ٹیکس کو control ایسے select کریں گے پھر sentence case میں جائیں گے تو یہ اپنے حالت میں آگئے گے ٹیکس اچھا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے clear formatting کا فرس کریں ہم نے ٹیکس کا جو color ہیں وہ change کریں گے ہم نے ٹیکس کا جو color ہیں وہ red کر دیا تو ہم چاہتے ہیں کہ یار ہم text کا جو red color ہیں وہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم ادھر click کریں گے ٹیک ہے تو یہ directly سیدھا ختم ہو جائیں گے ٹیک ہے